اسلام علیکم نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ویڈیو میں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ رائٹ ایج کیا ہے ویڈ ٹریننگ کرنے کی کیا وزن اٹھانے کی جتنی بھی ایکسرسائز ہیں کیا وہ ایک سرٹن ایج تک کی جا سکتی ہے اور اگر آپ کو اس زیادہ عمر آپ کی ہو گئی ہے لیکس سے آپ فورٹیز میں ہو ففٹیز میں ہو تو کیا آپ سرٹنگ ٹریننگ کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کسی بھی ٹائم سرٹنگ ٹریننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں میں نے پہلے جو ویڈیو بنائی تھی اس میں میں نے یہی بتایا تھا کہ آئیڈیلی تو یہی ہے کہ جتنا جلدی سٹارٹ کر دیں لیکن اگر آپ جلدی نہیں سٹارٹ کر سکے کسی بھی وجہ سے کوئی موٹیویشن نہیں تھی یا گائیڈنس نہیں تھی یا آپ کو جو ہے ایکسرسائز سرٹنگ ٹریننگ کے بینیفٹس نہیں تھے پتا جو بھی ریزون ہے یا آپ کی مصرفیات تھی بہت زیادہ تھی تو کسی بھی وقت اگر آپ سٹریننگ ٹریننگ سٹارٹ کر دیں گے تو وہ اچھا وقت ہے اور لیٹ ایج میں تھرٹیز کے بعد فورٹیز کے بعد تو یہ زیادہ امپورٹنسلی ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے جو ہارمونز ہیں جو کہ تین ایج میں یا تھرٹیز میں ایک اچھے لیول پہ ہوتے ہیں آسان الفاظ ہوئے بڑھوں گا وہ نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو اس صورت میں اور جو سٹریس ہارمون ہے وہ بڑھ رہا ہوتا ہے کام کی مصنفیات اور پریشانیہ ہر چیز ہمارے اگینس جا رہی ہوتی ہے اور ہماری باڈی پہ فیٹ بڑھنے کے اور مسل لیوز کرنے کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو اگر آپ تھرٹیز یا فورٹیز یا ففٹیز میں ہو تو اگر کوئی ایک طریقہ ہے اپنے مسل ماس کو بچانے کا پریزر کرنے کا یا نیا مسل ماس ایٹ کرنے کا تو وہ سٹرین ٹریننگ ہی ہے تو آپ نے ویڈ ٹریننگ سٹارٹ کرنی ہے وہ بندہ جو مجھے سن رہا ہے اور اگر وہ مطاپے کو لے کے یا کوئی بھی ایسی ان ایکٹیویٹی کی وجہ سے ایک آپ کا لائف سٹائل سیڈنٹری ہے آپ اتنا ایکٹیو لائف سٹائل نہیں ہے اور کسی بھی وجہ سے اگر آپ جم سے ورک آؤٹس سے دور ہیں آپ ورک آؤٹس نہیں کرتے تو آپ جم جوائن کر لیں کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ جب ریٹائرمنٹ کے بعد جتنی بھی یہ بیماریاں ہیں یہ بہت زیادہ تیزی سے انسان کی طرف آتی ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ انسان کے پاس کوئی زیادہ پوزیٹیو کام نہیں ہوتا کرنے کا تو یہ جو ذہن ہے کہ بس اب میں آرام کروں گا تو اور ساری زندگی محنت کی ہوتی ہے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو آپ جب فارغ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس کچھ کام کچھ پوزیٹیو کام کرنے کا نہیں ہوتا کوئی ایکسرسائز نہیں ہوتی تو اس صورت میں وہ بیماریاں آپ کو گھیر لیتی ہیں تو پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی سیرئے سیٹیزنز ہمارے جو بھی ہیں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ایکسرسائز بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور خاص طور پر ویٹ ٹریڈنگ کیونکہ مسلز کو جب تک ایکسرسائز نہیں ملے گی مسلز ٹرینٹن نہیں ہوں گے مسلز آپ بچا نہیں سکو گے ایکسرسائز نہیں ہوگی تو مسل ایٹروفی مسل کا سائز کم ہو جاتا ہے جتنا سائز کم ہوتا ہے اتنی اس کی طاقت بھی کم ہوتی رہتی ہے مسلز ہمارے جوئنٹس کی سپورٹ ہیں اگر مسلز ویک ہو گئے تو ہمارے جوئنٹس بھی ویک ہو جاتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو مدرزہ رکھتے ہوئے ایک اور چیز جو بہت کہیں سن رہا تھا کوئی میں پروگرم دیکھ رہا تھا اس میں کہ ایک سٹیڈی تھی کہ جس میں پہلی دفعہ جو لوگ تھے ان کو ایکسرسائز سٹارٹ کرائی گئی اور کچھ عرصے تک ان کو سٹرینٹ ریننگ کرائی گئی اور دیکھا گیا کہ ان کی باڈی میں کیا چینج آیا تو ان سب لوگوں کو یہ بات پر باہر کروں دوبارہ کر رہا ہوں کہ سب لوگوں کو بینیفٹس ملے فیزیولوجیکل بینیفٹس بھی ملے اور سائیکلوجیکل بینیفٹس بھی ملے اور اس سٹیڈی کی سب سے مزید کی بات یہ تھی کہ جو سب سے ینگ جو شخص تھا اس سٹیڈی کا جو تھا اس کی عمر اسی سال تھی تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کوئی بھی ایج ایسی نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ یہ سوچیں کہ یار اب تو میری عمر گزر گئی آپ میں سٹرینٹ ریننگ نہیں کر سکتا آپ کو یہ سارے بینیفٹس کسی بھی ایج میں مل سکتے ہیں اپنے آپ کو ایکٹف کریں اور میری اس ویڈیو سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک پوزیٹیو میسج گیا ہوگا ہم نے اس معاشرے میں اویرنس لانی ہے ہم نے اس دنیا کو بتانا ہے پاکستان کو بتانا ہے کہ ایکسرسائز کے کیا بینیفٹس ہیں بیٹھے بیٹھے کچھ بھی نہیں ہوتا ہارڈ ورک اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے ہر مہنتی آدمی کو اللہ صلاح دیتا ہے جہاں باقی جگہ پہ آپ مہنت کرتے ہیں وہاں تھوڑی اپنے جسم پہ بھی مہنت کر لیں فائدہ آپ کا اپنا ہی ہے اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں اپنا بہت خیال رکھئے گا میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ موسیقی